ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ایمان والوں اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا تو قرآن سننے کے بعد چیک قرآن سن کے وحشت ہوتی ہے تو ڈرو کہ ایمان کا توتہ تو نہیں اڑ گیا کیونکہ قرآن نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ایک مقام پر فرمایا ان کی آنکھیں اُبل پڑتی قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھ جو ہیرو عیروائیم کو جودہ ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں اُبل پڑتی ہے قرآن سن کر ان کی آنکھیں کیا اُبل پڑے گی ہسنے کی بات نہیں ہے یہ ایمان تو نہیں نکل گیا دلوں سے قفر کی دہلیس تک تو نہیں پہنچ گئے ایمان والوں کی شان بھی کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے ان کی آنکھیں اُبل پڑتی ہیں قرآن سن کر یہاں پہ ایمان کرت لمبی کر دے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں آج کل امام صاحب بڑی فرصت میں آتے ہیں لا الہ الا قرآن سننے کے لئے تائم تو وہ لوگ تو آج عام کاری اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے صاحبِ قرآن جب خود قرآن پڑھتے ہوں حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی حضرتِ دعوت کی آواز حضور کا موجزہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آواز سننے کا مشتاق خود اللہ ہوتا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لفظے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند حضور کی آواز بہت خوبصورت بڑی حسین آواز تھی حضور کی حضوری حسین حسن والے تھے بہت حسن والے تھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا محمد صاحب الحسن والجمال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا قائد القرر المحجلین صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسن والے تو وہ الگ الگ آتے تھے اور قرآن مقدس سنتے تھے سنتے تھے اور چکے سے پھر نکل کر جاتے بھی تھے پھر کیا ہوا اچھانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی جا رہا تھا وہ بھی جا رہا تھا وہ بھی جا رہا تھا ان سب کے گھر قریب قریب تھی تو آپس میں دوسرے سے ٹکرا گئے آپس میں دوسرے سے ٹکرا گئے اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے سردار لوگ تھے ان کو تو چھپ کر کے کہیں نکلنا نہیں تھا رات کو چھپے ہوئے کمبل ڈال کر اس حالت میں چھپکے چھپکے جا رہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گیا اور سب اسی حالت میں تو ایک دوسرے سے پوچھتے سچ بتا کہاں گیا تھا وہ بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا آخر کار جب ایک ہی حالت میں سب ٹکرا گئے تو پھر بولنا پڑا سچ چھوٹوں نے سچ کا محمد عربی قرآن پڑھ رہتے وہاں گئے تب ایک دوسرے سے کہا سچ بولو وہ کیا پڑھتے ہیں تم نے بھی سنا تم نے بھی سنا لوگ اور شائر لوگ شیر کہنا جانتے ہو کیا وہ شیر ہے تحریر جانتے ہو کیا وہ کسی عدیب کا کلام ہے کیا ہے تو سب نے بیگ زبان ہو کر کے کہا نہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے وہ غیبی قوبت کا کلام ہے اور پھر کسی نے کہا ماننے میں کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مان لیں گے تو اقتدار چلا جائے سب کو پتا ہے یہ جو دنیا آپ سے گھبرا رہی نا یہ دنیا جو آپ سے گھبرا رہی انہیں بتائے کہ آپ کے پاس طاقت کیا ہے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اللہ کے کلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اللہ کے کلام کی قوت کا اندازہ نہیں ہے آؤ قرآن کو تھامو قرآن کو زندگیوں میں شامل کرو قرآن مقدس کان کا استعمال آنکھ کا استعمال زبان کا استعمال ہر چیز کا استعمال بتا رہا ہے قرآن مقدس ہماری اپنی ذات پر گوھر کرنے کا حکم دے رہے دیکھو سائنس پیچھے پیچھے چل رہے قرآن آگے آگے چل رہا ہے اللہ اکبر لوگ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان کا خلہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یار اس میں کیا کام ہے یہ ایسی خالی پڑا ہوا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلہ کو فضول نہیں پیدا کیا عباس نہیں پیدا کیا قرآن بتاتا ہے یہ جو رات و دن آتے جاتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ صبح و شام آتے جاتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ تاروں کی پیدائش میں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ سب قرآن نے گفتگو کیا ہم نے چھوڑا دوسروں نے اس پر گوھر کیا آئیے پھر قرآن کی طرف پلٹیے اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے توفیق کرنے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی اللہ اپنے حبیب کے صدق و اتفیل معاف فرمائے استغفرالربی من کل زمی واتو بے لئی